جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سے غین ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے خبرستان درگاہ حضرت جاناللہ شاہ خادری رحمت اللہ علیہ میں مدفون ساسوں سے زیادہ لاوارس مسلم خبروں کے علاوہ دگر خدیم خبور کو منہدیم کرنے والوں کے خلاف سخت خانونی کاروائی کرنے چیئرمنٹ ٹی ایس ڈیبلو بی اور گورنمنٹ آف تلنگانہ اسٹیٹ سے کنٹیسٹڈ ایمیلے اینڈ انچارچ کاروان حلقے جناب عثمان بن محمد الحاجری چیئرمنٹ ٹی پی سی سی مینورٹی ڈیپارٹمنٹ عرشہ شیخ کانگریس نے مطالبہ کیا سنتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات عثمان الحاجری کی زبانی چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں خبرستان جاناللہ شاہ صاحب دھحمت اللہ علیہ واقعے افزرگنٹ کہ مطالبہ کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں خبر کو مسمار کرتے ہوئے جی سی پی کے ذریعے سے پورے خبر کو مسطح کیا کر دیا گیا یاد رہے کہ دوہزار تین سے اس خبرستان میں ادارے سیاست کی جانب سے تقریباً سات سو سے زائد لاوارس مسلم میتوں کی تکتین عمل میں لائی گئی جیسے ہی ہم کو پتا چلا ہم لوگ بغبورٹ سے رجوع ہوئے اور جناب زہیر الدین علی خان جناب عامل علی خان صاحب سے اس سلسلے میں بات ہوئی اور ہم بغبورٹ میں آ کر کمپرینڈ دیئے اور شکایت کرنے کے بعد بغبورٹ چیئرمن خود وہاں پر چلے ہمارے ساتھ اور انہوں خود اپنا آئین مشاہدہ کیے جس کے بارے وہاں کے متاثرین جن کے خبر وہاں پر مسطح کر دیا گیا مسمار کر دیا گیا وہ لوگ بھی آ کر ہو جو ہوئے اور وہ جو اپنے آپ کو متولی خرار دے رہے ہیں اللیگل متولی ہے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے روزگار کے لئے وہاں پر کمرشل ایکٹیوٹی کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم کو بورٹ سے ریزیلیشن پاس ہوا توہزار اکیس میں بتا رہے ہو لو جبکہ خبرستان میں جامع نظامیہ کا پتوہ ہے کہ خبرستان میں مسجد بھی تعمیت نہیں کی جا سکتی کس طرح سے کمرشل ایکٹیوٹی وہاں پر کون بیلڈر پیچھے ملے ہوئے ہے کون بورٹ کے عملہ اس کے اندر انسپیکٹر آلٹر یا سپرین اینڈ کون اس کے پیچھے ہے اس کی سی بی سی آئی ڈی انکوئری ہونا چاہیے چونکہ چیئرمن نئے چیئرمن کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب یہ بورٹ میں ریزیلیشن پاس ہوا انہوں بھی اس کے بارے میں تحقیقات کی بات کیے اور وہ ریزیلیشن کو یعنی کینسل کرنے کے لیے سیو ساہب اور سیو ساہب کا بھی اس میں پچھلے وقت جو نا ان کی ایمام پہ رکا گیا تھا رکا گیا تھا بیلڈر کے حوالے ہو گئی تھی زمین تو سیو ساہب بھی اس میں مداخلت کر کے رکائے ہماری گزارش ہے سیو ساہب سے بھی چیئرمن صاحب سے کہ پوری سے پوری وہ لوگ جو اپنے آپ کو متولی خرار دیتے ہوئے خبروں کو مسمار کر دیئے ان کے خلاف پوجداری مخدمہ دائر کیا گیا ان کو آرسٹ کیا جائے اور ڈی ایم میں ڈائریکٹ منیجمنٹ میں لینے کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور جو لوگ جن کے خبر متاثر ہوئے ہیں جو لوگ متولی ہیں یہ تحقیقات کر کے ان کے خلاف جو جو اور وہ یہ بھی یاد رہے کہ وہاں پر جی ایم سی کے جانب سے پولس گاڑے گئے تھے وہاں کے لائٹ سکرا رات میں رکھنے کے لیے ایک پول بھی وہاں پر موجود نہیں ہے یہ کہاں گئے کون چیرے کرے کون ٹھپٹ کرے اس کے بھی تحقیقات کرنا جی ایم سی کی جمہداری ہے کیونکہ لاکھوں روپے سے دالے گئے پولس تھے کئی پولس الیکٹرسٹی کے وہ وہ لائٹیں گے بھی وہ پولس بھی پورے وہاں سے غیب ہے اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ خبرستانوں کا تحافظ کرنا حکومت کی بالخصوص وگ بوٹ کی ذمہ داری ہے وگ بوٹ کا عاملہ فوری سے فوری وگ بوٹ کا انسپیکٹر اور انہوں نے ہدایت بھی جاری کر دی ہے چیئرمن وگ بوٹ نے کہ فوری سے فوری ان کے خلاف فوجداری مخدمہ درس کیا جائے اور پولیس کو بھی پولیس کے حال آہ دیدان کو انسپیکٹر انسپیکٹر پولیس کو بھی انہوں نے ان اسی وقت خبرستان میں یہ ہدایت دی ہے کہ فوری ان کے خلاف ان کو آرسٹ کر کے ان کو ان کے خلاف کاروائی کی جائے میں تمام ملت اسلامیہ کے ہمدردوں سے تمام سیاسی جماعت کے لوگوں سے کانگریز کے علاوہ تمام جماعتوں کے لوگوں سے ملی تنظیموں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ خبرستانوں کو تحفظ کے لیے آگے آئیں قبروں کے لیے تجکین کے لیے بڑے مسائل ہو رہے ہیں خلب شہر میں اس طرح سے مسئلہ ہے تو پھر باہر کیس طرح سے حالات ہوں گے میں ہمارے جناب شیخ عرشت صاحب مینارٹی چیئرمنٹ ہیدرباد سٹی آپ ہمارے ساتھ تھے آپ کی ہمارے سب ساتھی کانگریز پارٹی کے وقت پروٹیکشن سیل کے لوگ بھی وہاں پر گئے اور وزٹ کیے میں گزارش کر رہا ہوں میلی تنظیموں سے سیاسی جماعت کے بالخصوص مسلم سیاسی پارٹی کے بھی لوگوں سے کہ خبرستان کے تحفظ کے لیے آگے ہیں اور لینڈ گرابرز کے لیے جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ خبرستان میں تمہارے شل ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں ان پر روک لگانے کے لیے آپ بھی اپنا حصہ نمائے ہیں السلام علیکم جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جوادزار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کاجیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرین اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سیٹی سکین 2 ڈی 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 ڈ ایکس رے آلٹرا ساونٹ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز